السلام علیکم ویلکم ٹو ایسٹی ایڈیوکیٹ میں ہوں راو توفیق احمد آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں گوگل شیٹ کے طرح آپ نے کس طریقے سے جو ہے اٹنڈنٹ شیٹ کرنی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی آئیڈی یہاں پر لاغن کر لینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر لاغن کرنے کے بعد یہ جو آپ کے پاس گریڈ بنا ہوا آ رہا ہے جو ڈاکس آ رہے ہیں یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر سکرول کرنے کے بعد شیٹ کے اوپر یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کر رہے ہیں شیٹ پر تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے گوگل شیٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پر بلینک کی آپشن پر کلک کرنا ہے بلینک پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک بلینک شیٹ جو ہے یہاں پر مل جائے گی اب اس کی اوپر ہم کس طریقے سے یہاں پر جو ہے اٹنجن شیٹ کریئٹ کرتے ہیں جو اگر آپ ایکسل یوزر ہیں تو آپ آسانی سے یہ چیز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ جو اوپر والی فرس رو ہے اس کو چھوڑ کر آپ نے تھرڈ رو پر جو ہے نا یہاں پر آنا ہے اس طریقے سے تیسری رو پر آ جانے کیونکہ اوپر ہم نے ہیڈنگز دینی ہے اب یہاں پر آ کر جیسے مثال کے طور پر میں نے لکھا سیریل نمبر ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے یہاں پر نیم نیم لکھ دوں گا یہاں پر اچھا نیم کے بعد رول نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے رول نمبر کے بعد یہاں پر آ جائے گا نیم نیم کے بعد یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں نیچے آ جائیں گے یہاں پر سیل میں اور یہاں پر نمبر لکھیں ون سے لے کر سیون تک اب اس کو آپ لکھ کے باہر کلک کریں گے اور ڈریک کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے سیون تک ڈریک ہو جائے گا اب آپ نے مکمل ان کولمز کو سیلیک کرنا اوپر سے اور ہلکا سا آپ نے ایک کسی کولم کو پگڑ کے ڈریک کر دینا ہے تو اس سے کیوں کہ اس کا سائز جو ہے نا یہاں پر تھوڑا چھوٹا کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر سینٹر کر لیں گے سینٹر کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر سیلیکشن کرنا ہے سیلیکشن کرنے کے بعد کولمز کو مرج کر لیں گے آپ ہوریزنٹلی ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے یہاں پر ہم لکھ دیں گے جسے ڈیز آپ جو ہیڈنگ دینا چاہے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم یہاں سے کر لیں گے سینٹر سینٹر کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو ہے ہیڈنگ دے دیں گے ٹوٹل ڈیز کی اب یہاں پر جب آپ اتنا کام کرلیں گے تو آپ نے کیا کرنا یہ جو کولم اس کو یہاں سے پکڑ کر ڈریک کریں گے سائز یہاں سے ہم کرلیں گے چھوٹا اب ان تمام کو سیٹ کرلیں گے یہاں پر جتنا جتنا ہم نے ٹیکس لکھا ہونا اب سیلیکشن کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے مرج کرنا ہے ورٹیکلی ٹھیک ہے ورٹیکلی مرج کریں گے تو اس طرح سے مرج ہو جائے اگر سینٹر کرلیں اور یہاں سے آپ نے جو ہے نا کلک کر کے ایرو پر اور یہاں سے مدل کر لینا ہی ٹیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر جو ہم نے ٹوٹل ڈیز جو ہے یہwhat کولم سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے مرج کرنا ہے ولنکے کے بعد یہاں سے ہم کر دیں گے اس کو مدل ٹھیک ہے اور یہاں سے سینٹر کر لیں گے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر یہاں پر یہ جو ہمارے پاس روح ہے اس میں ہم نے سیریل نمبر لکھنا ہے ون اور اس کو پکڑ کر اس طریقے سے ڈریک کر دیں گے جتنے آپ یہاں پر سیریل دینا چاہے جیسے میں الیون تک دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے ان کو سینٹر کر لیں گے آلائنج یہاں پر رول نمبر ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں جیسے میں نے ٹین ٹوینٹی لکھا اور اس کو یہاں سے میں ڈریک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آٹو آ جائیں گے اب جو لکھنا چاہے یہاں پر لکھ سکتے ہیں نیم یہاں پر میں اس کو سینٹر کر لیتا ہوں نیم یہاں پر میں ٹائپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے جیسے لکھا ساری ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر لکھ دیا زوہن باقی میں یہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں اس طریقے سے جلدی سے ٹھیک ہے آجا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اوپر والی جو ٹاپ رو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو آپ نے یہاں پر جو ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد کلر فل کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پر ڈارک بلو یہاں پر کر لیتا ہوں اسی طریقے سے یہاں پر آپ نے اس کو کلک کرنے کے بعد مرج کر دینا ہے اور اس میں یہاں پر اٹینڈن شیٹس ہی جو ہیڈنگ ہے وہ دے دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں اس کو سیلیکٹ کرے کلر وغیرہ چینج کر کے آلائنج کر لیتا ہوں ٹ یہاں پر میں color دے دیتا ہوں یہ والا نہیں یہ مزا نہیں کر رہا یہاں پر ہم yellow color دے دیتے ہیں تھیکھے آپ یہاں پر آپ نے yellow color دینے کے بعد اس کے اندر کیا کرنا ہے text کو black کر دینا ہے اور اس کے بعد bold کر لیں گے bold کرنے کے بعد اب یہاں پر یہ جو row ہے یہ والی اس کو آپ نے یہاں پر click کرنا ہے selection کرنے کے بعد اس کا color میں آپ پر تھوڑا contrast change کر دیتا اور merge کر لیتے ہیں پہلے merge کرنے کے بعد تھوڑا سا یہاں سے آپ نے سائز اس کا جو ہے چھوٹا کرنا ہے اور یہاں سے کلر آپ نے چینج کر دینا ہے جو کنٹراس آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ اس کو فورمیٹ کر لیا اب سیلیکشن کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بارڈر دینا ہے بارڈر اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر اب بارڈر کہاں سے اپلائی کریں گے یہاں پہ آپ بارڈر پہ کلک کریں گے آل بارڈر پہ کلک کر دیں گے یہ بارڈر یہاں پہ اپلائی ہو جائیں گے ٹھیک ہے あچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ون سے لے کر سیونتہ کے تمام سیلز کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے انسرٹ پہ اور چیک جو باکس ہے اس پہ کلک کر دیں گی یہ آپ کے چیک باکس آ جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آ کر جو اینا فارمولا پلائی کرنا ہے یہاں پہ کاؤنٹ ایف لکھیں گے کاؤنٹ ایف لکھنے کے بعد بریکٹ اوپن کریں گے رینج سیلیکٹ کر لیں گے ون سے لے کر سیون تک یہ سارا ٹھیک ہے اس کے بعد کاما اور اس کے بعد انورڈڈڈ کاما اور انورڈڈڈ کاما دینے کے بعد یہاں پہ آپ ٹرو لکھیں گے ٹھیک ہے ٹرو لکھنے کے بعد کوٹ بند کریں گے اور بریکٹ کلوز کرنے کے بعد انٹر کر دیں گے تو کچھ اس طریقے سے یہاں پر جو ہے نا آپ کا زیرو آ جائے گا اب اس کو ڈریک کریں گے پکڑ کر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے نا سینٹر کر لیتے ہیں آلائنج اور اس کو یہاں سے ہم نے سینٹر آلائنج کر لیا اس کے بعد کلر اس میں تھوڑا فل کر لیتے ہیں کوئی دوسرا جیسے میں یہاں پہ بلو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور فونٹ کا کلر جو ہے وائٹ کر لیں گے یہاں سے یہ ہم نے یہاں سے فونٹ کا کلر دے دیا وائٹ ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا یہاں پہ جیسے چیک پہ کلک کریں جیسے ہمیں کلک کروں گا اٹینڈنس پہ تو یہ آٹومیٹک دیو کہ یہاں پہ اٹینڈنس کو کاؤنٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کا یہاں پر یہ جو ہے آٹومیٹک اٹینڈنس شیٹ جو ہے آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ